اگر آپ چھوٹی سی دکان چلا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کی روز کی سیجھ ہے وہ تیس سورتہ کی ہو رہی ہے یہ تیس ہزار کی ہو رہی ہے اور اگر آپ روز اسی ہزار کا مال سنید رہے ہیں تو آپ کو بس زیادہ مخاطر مال سنید اتنا کن کر دو مطلب سیلسکی this is this business 101 وہ یہ کیا میں نے ایمپورٹ کن کر دو تو آپ نے سات اشار یا سات بلین سے ایمپورٹ گرا کے کر دی 4.9 بلین سارے پچھلے مہینے کی جو آئل خریدی سے اس کی پیمنٹ ابھی آئی گی پچھے اس مہینے بھی آتی ہے کہ اگرے مہینے بھی آئی گی لیکن پیمنٹ کے جو ہے وہ کم ہونے پریشر آٹوناٹکلی کم ہوتا ہے اب تین مہینے میں نے یہ گوہوں سے بارش کی بھی ہے کہ میں تین مہینے سے کی ایمپورٹ نہیں پڑھ رہوڑا اور اس لمیان جو ہے تو انہوں کو اس ٹریکٹری اس کو بھی کھانے گا انڈرسٹین مہینے پڑھ رہے ہیں جو لوکل کنسیمٹ کی آئی گا اور مہینے پڑھ رہے ہیں جس کے اندر نائیمٹی پرسینٹ ہوتا ہے جس کے اندر نائیمٹی پرسینٹ اسے لیوج vickい پارنس میں کی آیا شکریہ 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 دniejsاناٹکلین پرسینٹ بڑھ رہے ہیں اگر وہاں شکریہ خ盖 رہے ہیں جنلی طلب ہیں تین مہینے پارنس میں کیا اور شکریہ خاز گذر roommate کو چکریہ گا کر دشانٹ پیسیمٹ نقV region موسیقی 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 لیکن I think now here is the right track تین چار مہنے کے انپورٹ کو کنٹرول کرنے وقت اس کے بعد تریفتہ آپ کرنے یہ ایک دیل کے تھو یا سوچھ اور تیکس ایک سنجل کے تھو کہ ایکسپورٹ کو بڑھا دیں اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں پرسنل بھی نہیں گلی کرتا ہوں انپورٹ سبپوچیشن کے موڈل میں سمجھنا ہوں اسے ایکسپورٹ ایکسپورٹ کموشن کے موڈل پر جانا جائے وہیں انشاءاللہ تابع جائیں گے اور اس کو آج انہیں کر جائیں گے آپ دیکھے گا تو اس سالوں کو بجل دیفیسٹ کو کنٹرول کرنا not to get political about this تو مسلمی نون کے پانچ سالوں میں ہمارا ایرلیز بجل دیفیسٹ سولہ سو عرب ہوگا تھا ان پچھلے چار سالوں میں ایرلیز بجل دیفیسٹ کا وہ پیفیس سو عرب ہوگا تھا جب آپ بجل دیفیسٹ دبل کر دیں اور آپ قرض ملک کا چار سال جیلدر تبھی کو مسئل پرسن پرال دیں تو دیفیمنٹ پڑھ جاتی گی انٹرس پییمنٹ پڑھ رہا تھا اس کے سارا خمیادہ پڑھنا پڑھ رہا ہے کمہنیوں کے حالات آپ تو پتائیں کہ اس لیفیسٹ دو سالوں کے پیدا اس لیفیسٹ دیکھنا پڑھ گا اس لیفیسٹ کو بھی دیکھنا پڑھ گا بجلی کی پرائسٹ ہم نے بڑھائی گی سات روپر اکام کے پیسے ہم نے بجلی کے یونٹ کے اندر تین انسٹالمنٹ میں جانے ہیں اس لیفیسٹ دیکھنا پڑھ گا پچاس پرسن غریب ترین کنسیمر کو ہم نے روپی ہے جس کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری کہتے ہیں اور جو انپروٹیکٹڈ کیٹیگری ہے سو یونٹ سے دو سو یونٹ سے کم بجلی لیتے ہیں اس کی ریٹس نہیں پڑھا ہے چیرا لپر اکام کے لیونٹ رکھا ہے لیکن کہیں کہیں کہ ریٹ بڑھا ہے انڈرسٹری کو ہم نے جو ہے نو روپر بجلی دے رہے ہیں انڈرسٹری کو یہ بھی ہم نے کرنی ہے ایکسپورٹ انڈرسٹری کو گیس جو کہ ملنے دے رہے ہیں جتنی گیس ہوگی وہ نوڈالر پر ایمال فی ایمال فی ایمال فی پر پورے پاکستان ہم نے دے گے جس کو بھی ایل 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 کی کنیکشن چاہیے ایکسپورٹر کو لیکن there is still some many things to do for now immediate actions کرنے تھے شاید لانٹرن بہت سمجھداری کی ایکشن نہیں ہے لیکن for now اور ایمپورٹ پروڈیسی رکھے گی ڈالر کے اوپر آٹوماتکلی ایسٹر کم روپے کے اوپر کشن تم ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں جب ان کے معاملہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہو جائے پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک بڑا ایونٹ تھا پذیر خزانہ مفتہ اسمائل صاحب نے پاکستان سٹاک ایکشنج کا وزٹ کیا ملک میں جاری معاشی جو بھی یقینی ہیں اور اس بارے میں انہوں نے اپنے خیالات کا ادھار کیا خاص طور پر جو ڈالر کی پریزز نیچے آ رہی ہیں اس بارے میں انہوں نے بتانی کوش کی کہ گورنمنٹ کس طرح سے اقدامات لے رہی ہے اور خاص طور پر جو ایمپورٹ بل کم کرنے میں گورنمنٹ کامیاب ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنی تفصیلات بتائیں اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں جیسا سے کمیونٹی پریزز نیچے آ رہی ہیں تو لوگوں کو بھی یہ ریلیف ملے گا ان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائے جائے جب وہ حکومت میں آئے تو اس وقت حالات بہت زیادہ کشیدہ تھے اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا دنیا پاکستان کو سری لنکا کے ساتھ ٹیک کر رہی تھی لیکن اب کافی حد تک اس چیزوں میں قابو پا لیا گیا ہے آئی ایم ایف سے بہت جلد ہمیں پیسے مل جائیں گے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ خوشکبری بھی سنائی ہے کہ دوست ممالک کے جانب سے بھی ہمیں پیمنٹ ملنے والی ہے بہت جلد چار ارب کے قریب ڈالر مل جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہمانی محشت پٹری پی آ دے گی دیکھیں آج اچھی بات ہے جو مفتہ اسپائلز فائنس منسٹر ہیں انہوں نے سٹوک ایسن کا وزٹ کیا اور بہت سی پوزیریف بات کی اور جو پاکستان کے ساتھ جو آج کل کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کیا تو لگتا یہ کہ ان کی جو پولسی ہے وہ تھوڑی اب بہتر کرنے جا رہے ہیں اور انٹرسٹڈ ہیں اور جس طرح آپ دیکھیں کہ ڈالرز جو ہے تقریباً تین دن کے اندر 20 سے 25 روپے نیچے آ چکا ہے اور سٹوک مارکٹ میں بھی خاتر کو اضافہ بھی ہوا ہے تو یہ سب جو ہے تھوڑی سی جو پولسی وہ ٹائٹ کی ہے جس کے وجہ سے امپورٹ میں بھی جو کمی آئے گی اور جو ہے جو US ڈالر پرائسیز ہیں اس میں بھی تھوڑی کمی آئے گی اور سٹوک مارکٹ بھی بہتر ہو جائے گی